اسلام علیکم دیر ویورز آج ہمارے ساتھ ہیں فاطمہ بندیال 38 پوزیشن تھی پی ایم ایس ٹین 2019 پی ایم ایس کے ایگزامینیشن تھے اس میں فاطمہ بندیال کے بارے میں ایک انسپریشن یہ ہے کہ فاطمہ 2018 سپٹمبر 2018 2018 کے سیشن میں ہمارے پاس اکرہ اکیڈمی میں آئیں اور وہ سیشن پورا انہوں نے لیا اور وہ آلموسٹ دسمبر تک انہوں نے پڑھا اور پھر اس کے بعد اسی سال پی ایم ایس کی انہوں نے اٹیمپٹ دی اور پی ایم ایس کی اس سال ایگزامینیشن مارچ میں ہوئے تھے شاید تو مارچ میں انہوں نے اٹیمپٹ دی and she was the youngest پی ایم ایس ایلوکیٹڈ آفیسر in 2000 2019 پی ایم ایس 10 ایک تو سب سے پہلے انہوں نے اٹیمپٹ یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے سٹوڈنٹس چار پانچ چھے اٹیمپٹس کے بعد اور بے شمار آپ سی ایس پیس دے سکتے ہیں نائنٹی پرسنٹ جتنے بھی سی ایس پیس ہیں ان کی چھے ساتھ اٹیمپٹس ہوتی ہیں تین پی ایم ایس میں تین سی ایس ایس میں ایک دو کسی اور دپارٹمنٹل جو جوب ہے اس میں اور پھر اس کے بعد ایک میں ان کی لکھ لگتی ہے یا ایک کے اندر وہ کوالیفائی کرتی ہیں لیکن فاطمہ فاطمہ for the first time appeared in پی ایم ایس and with the preparation of 4 to 4 months in the academy and then afterwards 3 to 4 months you know in the post academy days اور یہ پی ایم ایس میں گئیں اور اس کو کوالیفائی کیا نہ صرف فاطمہ بلکہ ان کے ساتھ اکرہ مبین جن کی 5th position تھی جو کہ اکرہ اکیڈمی کی سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی پہلی دفعہ اور پہلی اٹیمپ میں انہوں نے کوالیفائی کیا اور ساتھ میں الوکیشن بھی ہوئی ہم فاطمہ سے کچھ سوال کریں گے فاطمہ سب سے پہلے اپنا بریف انٹرڈکشن بتائیں میرا نام علام فاطمہ ہے اور میں بندیال سے تعلق دکتی ہوں میں نے اس سے پہلے ماسٹرز کیا آئیٹی میں یونیورسٹی آف سرگودہ سے اور اس سے پہلے بی ایس سی اور آئی سی آس میں میں نے پنجاب کاللگ جورب آباد سے کیا تو جیسے ہی میرا سی مہرم سی کمپلیٹ ہوا میں نے دیاری سٹارٹ کر دی پی ایم ایس اور سی ایس سی کی سپٹمبر میں میں نے سیشن لیا اور وہ تقریباً جنوری کے سٹارٹ تک گیا تھا اور پھر مارچ اپریل میں پیپرز ہوئے تھے ہمارے پی ایم ایس کے تو میں نے اٹمپ دی اور اللہ کا شکہ ہے میں پہلی اٹمپ میں ہو گئی دو چیزیں تو ایک میں نے دسمبر میں کہا دسمبر تک ہو گیا تھا لیکن آپ نے کہا مجھے کرک کروایا جنوری تک اور مارچ کی بجائے اپریل میں آپ کے پیپرز ہوئے تھے ٹھیک ہے لیکن بار تھوڑے سے یا فرسٹ اٹمپ میں آپ کی ہو گئی تھی اور آپ پرابلی یونگیسٹ ون اپری بیچ وہ اس طرح کہ میرا جیے جو خواب تھا یہ پہلے کا تھا میں ایسی ایس میں تھی تب سے میرا پلان تھا یہ کرنے کا اور آپ بی ایسی کے بعد الیزیبل ہو جاتے ہو لیکن میرا ایشو یہ تھا تو میری ایج نہیں پوری ہو رہی تھی اس وقت میں انیس سال کی تھی تو پھر اس لیے میں نے سوچا کہ چلے مسترد کر لیتی مسترد کے بعد میں ایکیس بائیس سال کی ہو گی اور پھر میں نے ایکیڈمی جوائن کی اور ایلیجیبل ہوئی میں جنوری 2019 کے ساب سے انہوں نے ایج کٹ آف کی تھی تو میں بن جاتی تھی ایکیس سال کی پھر میں نے ایکزیم دیئے بائیس سال کے تو یہ تھا کہ دریم شروع سے چل رہا سال کیلئے میں نے کہیں اور اپنا مائنڈ نہیں کیا نہ اپنا ٹائم بیسٹ کیا دیریکٹ ٹو دی پوائنٹ تیاری کی اور پیپر دی سو فاتمہ بلکل فوکس تھی ایون کے 21 یر پہنچنے سے پہلے ہی ان کا یہ دریم تھا کہ انہوں نے پی ایم ایس اور سی ایس ایس کے علاوہ کسی جوب کو نہیں دیکھنا یہ ایک ویل پار کو بتاتی ہے and I have told scores of time my students کہ will beats skill sometimes you are skillful but you are not you do not have that will power تو آپ پیچھے بھی رہ سکتے تو فاتمہ کہتی ہے کہ 22 سال کی جب یہ ہوئی تو انہوں نے examinations دیئے تھے اور 23 سال میں انہوں نے اس کو نہ صرف qualify کیا بلکہ ان کی allocation بھی ہوئی تو ما شاء اللہ فاتمہ یہ تو آپ نے بتایا کہ آپ youngest تھی اور probably one of the youngest ones in history of PMS کیونکہ PMS میں کافی بڑی age کے جو مرد اور خواتین ہیں جو اپنی last last attempt دے رہی ہوتی ہیں وہی qualify کرتے ہیں آجہ مجھے بتائیں چلیں compulsive subjects کے حوالے سے آپ کی تیاری کا طریقہ کیا تھا کیسے تیار کرتی جب میں academy میں آئی تھی تب تو کیونکہ میری فیمیلی میں کوئی سینئر نہیں تھا جسے میں گائیڈنس وغیرہ لیتی تو academy ہی تھی جسے میں نے پسٹ A, B, C, P, M, S کی اور ان exams کی سٹارٹ کی تھی تو کچھ ہفتے تو لگے نہیں سمجھا رہے تھی بندہ کس چیز میں آگئے لیکن آجہ سا جب آپ کو ٹریک ملنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ ساتھ خود بھی بیکن پہ تیاری کر رہے ہوتے اور academy میں بھی تو تیاری کا میرا یہ تھا کہ جو بھی ایک ایک سی ویب سی آوٹلائنس اور میں ایک ایک سبجیک کو دو تین weeks اس کو دے رہی تھی اور آوٹلائن کو سٹیپ بائ سٹیپ کر رہی تھی ایک ہیڈنگ لے کر وہ چاہے آپ کو کسی بک سے ملے انٹرنیٹ سے ملے وہ میں پڑھ لیتی تیار کر لیتی تیار تیاری کی ہے کوئی ایک سبجیک کے لیے چار چار پانس کتاب نہیں پڑھی بس آوٹلائن کو کالر کر کر میں پیار کی فاتمہ آپ کو سپارک آپ نے دکھا سپارک آپ کسی بتایا کہ فاتمہ نے اس کو اپنی اس کی اوپر بھی لگایا تھا کہ سر عمران نے یہ کومنٹ میرے بارے میں دیا اچھا فاتمہ یہ تو ہو گیا آپ کی تیاری کا طریقہ سب سے جو امپورٹن چیز ہے پی ایم ایس میں جنرل نالش جنرل نالش آپ کی تیار ہوئی اور کیسے آپ نے اس کو پی کیا جنرل نالش کا جو پیپر ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے کرنٹ افیرز پاکستان افیرز اس میں کچھ میرے پورشن ہوتا ہے تو اس کا میرا طریقہ یہ تھا پورشن وائز میرے اس کو پیپر کیا تھا گرنٹ افیرز لے اس کو انٹرنیٹ سے یا ورل ٹائمز کے میکزین سے یا نیوز پیپر سے جہاں سے بھی لگتا تھا کہ یہ چیز آ سکتی ہے پیپر میں اس کو میں سیپری نوٹ ڈاؤن کر لیتی تھی اور ایک ویب سائٹ میں فالو کرتی تھی پاک ایم سی کی اس میں پورشن وائز ایم سی کی اس سے دی ٹو ڈی اپ ڈی اپ ہوتے رہے تھے وہ فالو کیے میں نے اور پیپی ایسی کے پاس پیپر اپ کورس وہاں سے بھی پریکٹس میں نے کافی کی تھی تو ہماری دفعہ پیپر نکال لیتی تھی اپنے چیزیں اور جہاں سے بھی ان کو کوئی اچھی چیز ملتی تھی چاہے وہ لیکچرز ہوں چاہے ان کی اپنی ڈسکیشن ہو تو وہ لکھ لیتی تھی اس کو بلٹ پوائنٹ بنا لیتی تھی ایک انہوں نے بتایا پاک ایم سی کی ویب سائٹ آپ نے بتایا آپ پتہ نہیں وہ کن کی ہے لیکن بہرحال اگر آپ کو ہیلپ ملی ہے تو اچھی ہی ہوگی تو ایک انہوں نے جہانگیر ورل ٹائمز کا ذکر کیا کہ وہاں سے بھی اچھی چیز اگر مل جاتی تھی تو اس کو لکھ لیتی تھی جنر نالج کا لیکن دو چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں ایک ہے آپ جہاں سے بھی کوئی جنر نالج کی چیز آپ کو مل جائے اس کو لکھ لیں اپنے پاس ضروری نہیں ہے کہ آپ دوگر کی کاروان کی اور جہانگیر کی کتاب جو بنی ہوئی امسی کی اس ہی سے ہی آپ تیاری کریں اکثر سبجیکٹس اور اس کے ساتھ ساتھ سبجیکٹس بڑھ رہے وہاں سے آپ اپنے ساتھ ساتھ نوٹ ڈاؤن کرتے رہے چھوٹے چھوٹے جو جنر نالج کی آئیٹم س ہیں ان کو اور اس کے علاوہ پاک انہوں نے کچھ بتایا تو فاطمہ ایک تو اچھا آپ کے جو سبجیکٹس سبجیکٹس کو اولیپ کرنا چاہیے انہوں کوئی بھی سبجیکٹ اولیپ نہیں کہا رہا ایک پبلک ایڈ ہے اور پنجابی اس کی کوئی اولیپ نہیں ہے اور ایک ہے کمپیوٹر سائنس کمپیوٹر سائنس کی تو بلکل بھی اچھا یہ ایک چیز میں نے ٹرنڈ دیکھا فاطمہ پی پی ایمیس میں جس نے اپنا سبجیکٹ رکھا ہوا اس کو بڑے مارکس ملے ہیں جیسے ہمارے سٹوڈنٹ تھے رزوان اشرف صاحب تو انہوں نے کیمسٹری رکھا تھا 180 سے زیادہ نمبر ان کے آئے تھی ماں پر آپ نے کمپیوٹر سائنس رکھا آپ کے اچھے مارکس آئے ہمارے بہت سٹوڈنٹ جو سائنس کی ہیں یا مختلف دوسرے سبجیکٹ کی ہیں انہوں نے اپنا سبجیکٹ پی ایمیس میں رکھا تو ان کے مارکس آئے ہیں گو کہ میں پنجابی کے پشلی دفعہ پنجابی کا کچھ اچھا ریزلٹ نہیں دیا پی ایمیس میں خاص طور پر لیکن اس کے باوجود آپ کا جو کامبینیشن تھا وہ بلکل بھی میچ نہیں کرتا تھا تو یہ ایک مثال ہے کہ اوور لیپ نہ بھی کرے تو آپ کا اپٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کیونکہ میں اکثر اگرہت کہتا ہوں تین ہی چیزیں ہیں جس کی بیسس کی اوپر آپ اپنے آپشنل سبجیکٹ کو چوز ضرور ہونا چاہیے میرا خیال فاطمہ نے اسی کو مدن نظر رکھ کر تو اپنے سبجیکٹ کو آپ کیا تھا اچھا فاطمہ کوئی ایسی سٹریٹیجی جو آپ آگے والے اسپیرنٹس کو بتانا چاہتی ہیں چاہتی ہیں کہ یہ وہ ایڈاپٹ کریں یا کوئی مشورہ دینا چاہتی جو بھی مجھ سے گائیڈنس لے میں ان کو یہی بتاتی ہوں کہ اپنے ٹو دی پوائنٹ رہنا ہے ادھر ادھر اپنے ٹائم ویسس نہیں کرنا کہ ایک ایک سبجیکٹ کیلئے چھے کتابیں پڑھ رہے ہیں لیکن آپ یہی نہیں بتا کہ آؤٹلائن انہوں نے ہمیں سلی بس کی کیا دیا تو اپنے ریجسٹر میں آؤٹلائن بنائیں کہ اگر یہ کوسٹن آگیا پیپر میں تو میں اس کو کیسے اٹیمٹ کروں گا تو یہی میری سٹیٹیوجی تھی اور میں یہی سب کو رکمنٹ کرتی ہوں کہ پیپر کو ہمائن رکھ کے آپ پیپریشن کریں زیبت دی پوائنٹ رہنے کیونکہ پی ایم ایس اور سی ایس کے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر اس دفعہ میری تیاری نہیں ہوئی صرف آدھی کو ففٹی کو پسند تیاری ہے تو میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ آپ پوری زندگی کا عجر دے گا اپنے بیٹ تو دی پوائنٹ رہنے پاس پیپر دیکھنے اچھا فاطمہ اس میں تھوڑا سا میں بھی ایڈ ایڈ آن کروں گا کیونکہ سیلیبس کے کانٹنٹ جو خاص سی ایس میں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور آپ کے جو کوئیسٹنز آرہے ہیں وہ تھوڑے افیرز میں تو انٹرنیشن سیکیورٹی کیا ہے سٹوڑنٹ کو پتے نہیں چلتا لیکن اگر آپ پڑھتے ہو کوئیسٹنز کو تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے انڈو پاکستان سوری انڈیون اوشن پولیٹکس کیا ہے اس کے اوپر اینالائز کریں اس کا ایمپیکٹ پاکستان کیا ہوگا پھر ہم سٹوڑنٹ کو پڑھاتے ہیں کہ ساؤٹ چائنہ سی ایشو کیا ہے اور جیو پلیٹکل گیم کیا ہے اس کی اوپر یا دائش اور میڈل ایسٹ کو اگمائر کیا ہے سٹوڑنٹ پہ پوچھتا اچھا یہ تو پڑھایا نہیں آپ نے کون سی چیز جو سلیبس میں لکھی ہوئی ہے سلیبس میں ہے کہ انٹرنیشنل سیکیورٹی ہے وہ تو آپ نے پڑھائی نہیں ہے تو ان کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ سارے ایشو جو آپ پڑھا رہی ہیں انٹرنیشنل سیکیورٹی تو کبھی کبھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں لگتی کہ انٹرنیشنل سیکیورٹی کیا سیکیورٹی پوری کی پوری وہ ایسے نہیں دے گا آپ کے questions بنا کو ڈیفرنٹ اور میرا خیال ہے کہ question papers دیکھنا سب سے important چیز جب ہم question paper دیکھیں گے تو ہم پیپر جا کی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ پڑھا اس طرح تھا لیکن پتہ نہیں کسی طرح سیکسی پیپر سامنے رکھ کریں گے تو ایک دفعہ پھر فاتمہ has endorsed the point of view of many teachers all across پاکستان that past papers they make a key to success فاتمہ your experience فاتمہ ایک واحد student چند ایک سٹورنٹ میں سیکھ واحد تو نہیں کہہ she refused to go to lahore even i suggested to go to lahore وہاں پہ different platforms ہیں جیسے world times ہے اس کے علاوہ officers ہے اور بہت سارے اور وہاں پر academies ہیں جیسے caps وغیرہ تو وہاں پہ پورے پاکستان سے بچے آئے ہوتے ہیں اور وہ انٹرویو کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے academies تو ان کے لئے سیمینار بھی رکھی ہوتی ہیں دو دو تین دن دن کا اور ان کے نام شام لگانے کے لئے بہرحال میں نے ان کو کہا تھا کہ وہاں جائیں اور اپنا exposure لیکن فاطمہ ریفیوز ٹو اینیویر فاطمہ کیوں آپ نے انکار کیا تھا کہیں پہ جانے لئے آپ نے میرے پاس انٹرویو کی تیاری کیوں کی پہلے آپ نے مشورہ دیا اور بھی لوگ مجھے مشورہ دے رہے تھے اسلام آب آب ریلانکس ہو کریں گے تو وہ ہی میرے کام آئے گا یہاں پہ میں انٹرویو کی تیاری کے لئے جب آئی تو پہلے جو سائکلوجیکل تھا اس کی سپریٹ سر نے پریپیرشن کروائی آپ نے اور سائکلوجیکل میں جو ٹیسٹ ہوتے ریٹن یا ہماری پبلک سپیکنگ وغیرہ ایک چیز کو سپری آپ نے پریپیر کروایا اور جب انٹرویو تھا دوسرا مین جو پی پی سی کے چیئرمین اور باقی ممبر کے ساتھ ہوتا ہے اس کی الگ سے تیاری کرنے میں آتی تھی جو بھی ٹائم تھا بیچ میں تو یہاں سے میں اس لئے اس ٹائم میں سیٹسفائی تھی اور اب تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ میری ہو گی اور میں نے تب کیون نہیں گئی فاطمہ آپ کی وجہ سے آپ ایک کی وجہ سے آپ کی فیملی میں سے میرے پاس کوئی دسیوں بچیں آئیں ہیں وہ فاطمہ کی میں فاطمہ آپ کی سیسٹرز بھی ماشاءاللہ میرے پاس آئیں تو بہت سارے سٹوڈنٹس کے لیے آپ بلکہ اپنے خاندان کے لیے جو بندیال فیملی ہے سرگودہ کی سرگودہ کی لگتا ہے تو بڑی فیملی ہے فیورل فیملی تو ان کے لیے آپ ایک مثال پیدا ہوئیں میں نے دیکھا اکثر اوقات بچے جو ان فیملی کے ہوتے ہیں وہ ضرور اچھے جگوں پڑھے ہوتے ہیں لیکن ان کی اٹینشن اس طرف کو نہیں ہوتی بزنس اور ایسی چیزوں میں زیادہ لیکن بہت سارے سٹوڈنٹس کو بلکہ بہت سارے اپنے کزنز کو آپ نے انسپریشن دیا ایک چیز میں بتاتا چلو جب آپ انٹرویو کے لیے یہاں ہوتا ہے ایک تو آپ پتہ چلتا ہے کہ where you are and when you find out the real value of yourself کہ آپ بہت ایمپورٹنٹ ہو you can compete them اور بہت سارے لوگ ایسے آتی ہیں جو آپ پتہ چلتا ہے کہ آپ ان سے بہتر ہو تو اس سے confidence ملتا لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ جو qualified written ہوں گے اسلام باد کے لاہور کے وہ آپ کو بڑی انگلیش بولتے ہوئے دکھائی دیں گے بڑی ان کی وہ mummy daddy سی look اور بڑا ان کا presentation ہوگی تو آپ یہ جو ہمارے یہاں سرگودہ سے دوسری region سے جانے والے بچے وہ پچارے کوکیون میں بند ہو جاتی ہیں آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ نوٹس پڑھیں اور اس کو کر کی آئیں ٹھیک ہے بچے اس وقت تک کافی مچور سارے نوٹس ان کے پاس موجود ہوتی صرف ایک کام کیا وہ انٹرویوز آپ کے لئے محلوب جو آپ کو بٹھا کے سامنے آپ کے انٹرویوز کتنے سارے انٹرویوز انٹرویوز لے لوں تو کم از کم اس میں انشاءاللہ آئے گا اس سے زیادہ اس میں کیا پوچھنے لیکن فاطمہ ایک اور بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کا کرم جو ابھی آپ نے بتایا ہے نو ڈاؤٹ آپ کی محنت تھی ہماری گائیڈنس تھی لیکن یہ ساری چیزیں سائیڈ پر اگر اللہ کا کرم نہ ہو میں کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا آپ نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی نہ کریں تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہر وقت اور اللہ کا شکر کیسے آپ ادا کروگی بھلا صرف اور صرف اللہ کے بندوں کو جسٹس دے کر کیونکہ جس کوئی غریب لوگ ہوتی ہیں کچھ لوگوں کا استحصال ہوا ہوتا ہے یہ نہیں کہ ان کے ساتھ آپ لاؤ سے ہٹ کے کوئی مطلب ان کی فیور کرو جو لاؤ کے مطابق رول آف لاؤ ہے جو ملک کا ہے اس کے مطابق آپ جسٹس پروائیٹ کرتے ہو یہ اللہ کا سب سے بڑا شکریہ